موسیقی اسلام علیکم میں ہوں محمد ارفان نواز مینیجر اگرانومی ٹیم جعفر ایگرو سرویسز ڈرپ ایرگیشن سسٹم آج ہم موجود ہیں سندھ کے علاقے کمبر شہداد کورٹ میں جہاں پہ ڈرپ ایرگیشن سسٹم کے اوپر باگ لگایا گیا ہے اور یہ وہ علاقے جہاں پہ باگ کا تصور کرنا بھی مشکل ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب سردار احمد چانڈیو صاحب آج ہم جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی اسلام علیکم نواب صاحب ہمارے ناظرین کو اپنا تعریف کرا دیں اور اپنی فارمنگ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے گاہی دے دیں ہم اس نے کمبر شہداد کورٹ زلے کے بارانی علاقہ جس کو غیبی دیر و جاگیر کہلاتے ہیں ہمارے اگریکلچر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فارمنگ کے اوپر یہ آپ کی آرچرڈ کے اوپر اس اس بائی فروسٹائن جو میں نے یہاں پہ کیا ہے ہم نے یہ آرچرڈ یہاں لگائے ہیں کچھ اس سال لگے ہیں کچھ لوٹین سال پہلے لگے ہوئے ہیں جو جن پہ بھی فروٹنگز بھی ہوئی ہیں یہاں پہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے یہاں پہ بگیسٹ ڈراؤبیک ہے کہ ہمارے نہیں لگے اور اس کی ہمارے انتہائی ضرورت ہے جس کو جتنا سیف کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کار کو پہلے تو اس کو سٹارٹ جب کیا تھا تو وہ چیزیں نہیں تھیں لیکن اس کے بعد جو چیزیں کو ہم سیف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم نے بیس ٹھنگ واسٹ کو گو آنا ڈرپ ایرگیشن سسٹم ڈیفرنٹ ایریا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ ڈرپ ایرگیشن پہ آرچرڈز لگایا ہیں جس میں سٹرس کی سب ویروٹیز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ بیر مکھائی اور گواوا جو ہمارا لوکل لڑکانہ کا گواوا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگایا ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے پاس شیطوت بھی یہاں لگایا ہے اور اس سے تھوڑا اور ہمارے پاس یہاں پہ آلیو بھی ہم نے اس سال ٹرائے کیا ہے کہ جیسی ویڈی ریزلٹ آف ایک وہ بھی ہم نے ٹرپ ایرگیشن سسٹم پہ کوئی ہزار دو ہزار درخت لگایا ہیں کہ ان کی گروت کیا ہوتی ہے اور اس سمجھے آپ ٹیسٹ لیبل پہ ہم نے ان کو لیتے گئے ہیں آپ کے آپ پاشی کے کیا ذرائے ہیں اور آپ کی زمین کس قسم کی ٹرپ ایرگیشن سسٹم پہ آنے کا آئیڈیا کہاں سے لیا ہے ہمارے پاس تین پرشی کے ذرائع ہیں ہماری جو زمینیں ہیں ان میں جو پیٹی کرپس واری زمین ہیں وہاں پہ تو ایرگیشن سسٹم جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہمارا پیٹی کرپس ہوتے ہیں دوسرا ہمارا سورس آف وارٹ جو ہیں نسنگ جس کو ہم بارانی علاقوں میں آتے ہیں وہاں پہ یہاں ہمارے بارانی نیدی نالوں کے پانی جو پرانا سسٹم ہمارا رہا ہے جس پہ ہم بارانی آبادی کرتے رہے ہیں فور فادرز وہ ایک ہمارا سسٹم ہے ہمارے پاس ٹیوویل لگنے کا ایک رواج یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آگیا ہے اس سے ہمارے اس ایریا میں کافی ٹیوویل لگ گیا ہے کئی میٹھے ہیں کئی پانی اس کے ٹیڈیس کو زیادہ ہی ہے ڈرپ ایرگیشن سسٹم پہ جانا ایکچلی بیسیکلی پانی کی کمی ہی ہے جو اس کو ہم نے اس پرابلم کو سولف کرنے کے لئے کے لئے سلام پہ جایفر برادرز جنھوں نے ہمیں گائیڈنیٹس تھی اور اس گائیڈنیٹس کی وجہ سے پہلے میں ہمیں میں پہلے میں ایک اورچار پہ اور ایک اور موکہ فیملی جی ہم سے پہلے کسی نہیں اس ایریا میں شاید اورچرڈ نہیں تھا اس بارانی علاقے میں جہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹس بھی ماشاءاللہ اچھی ڈیٹس اور ان کے ٹیسٹ فول ڈیٹس یہاں پیدا ہونا شروع ہوئی اور جیسے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پچاس اکڑ پہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے اس پچاس اکڑ کو ایک ٹیسٹ ڈرائیو دیتی ہے اور ماشاءاللہ ابھی الحمدللہ وہ اچھا کامیاب جا رہا ہے ہمیتے ہیں کہ ڈیٹس بھی جانے درست ارگریشن ہے اس پیچھا ہے اسے ہمارے پیدا ہونا شروع ہونا ہے اور ہمیتے ہیں ہمیتے ہیں اور ہمیتے ہیں جو لگا گوزیر کے بعد ایک بڑھ پھولوں کو یا آپ کسی درخت کو پھلتے اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آگے لے کے جائیں کہ شروع ہوئے ہیں دو ڈھائی سالوں میں تین سالوں میں ہم نے اٹھارہ اکر سے سو اکر تک آگئے ہیں کوشش یہی کریں گے کہ جتنی زیادہ اس پر سے فائدہ لے سکے اتنی زیادہ اس چیز کو آگے لے کے جا سکے دوسرا ہمارے پاس اس پورے بارانی علاقوں میں جیسے ایسے دور دراز علاقے جہاں بجلی کا کوئی کانسٹرپٹ ہی نہیں ہے جہاں بجلی کا کوئی سورس ہی نہیں ہے اگر ایک ٹیوگل پہاڑ میں کہنے لگا ہوا تو یہاں سے اس کو سورس دینے کے لیے اٹھنی زیادہ اور جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے اس چیلنج کے لیے بیسی ہے کہ سولر اور سندھ گورنمنٹ کوئی تو میں سپیشلی ریکویسٹے کروں گا کہ سولر پلانٹس لگا کے دیے جائیں جو ان کے کاشتکار کو آسانی ملے اگر اپنے ایریا کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم پہ جاتے ہیں تو ہمارے پورے بارانی علاقے میں انشاءاللہ سر سب سے ہو جائے جعفر ایگرو سرویسز کی آپ کو کیا سپورٹ حاصل رہی اور دوسرے فارمرز کو کیا پیغام دینا چاہے ہمارے ایریا میں فیلال نو ہاؤ جعفر برادرزی ہے جس نے ہمیں یہاں پہ ٹائملی اپنی اسسسنٹس ہمیں یہاں پہ دی ہیں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر چیز کی ضرورت ہے اور جو سروسز ہمیں ملی ہیں اگر ان کو بہتر کی جائے گے تو زیادہ بہتر تریکی طرف ہے اور یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے جنیا کی ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اس چیز کو بریک لگا کے بیٹھ جائیں کہ جی نہیں ہمارا جو پہلا سسٹم ہے اس طرح چاہیے یہ بہتر ہے آپ کو پہلے 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 ہمارا جو کچھ پہلے 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 کے بیٹھ موسیقی